قرآن کریم کی تفسیر جب لکھنے کی باری آئی تو انہوں نے احکام القرآن کے نام سے مستقل قرآن کریم کی ایک تفسیر لکھی ہے تو اس تفسیر کو دنیا میں ایک مقام آسل ہے اگرچہ اس کی تکمیل نہیں ہے لیکن حضرت امام استحاویر احمد اللہ علیہ نے اس میں جو قرآن کریم کے علوم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کو صحابہ اکرام کے فتاوہ اور اہل بیعت کی تعلیمات کی روشنی میں جو اس کو بیان کیا ہے وہ رہتی دنیا تک ایک کارنامہ سمجھا جائے گا اور رب کریم نے انہیں قرآن کریم اور شریعت کے علوم سے ایسے جوڑا تھا کہ دنیا میں جس جگہ یہ بیٹھے ہوتے تو تحاوی تحاوی ہی ہوتا اس کے علاوہ کسی دوسرے عالم پر نظر نہ جاتی ان کے علاقے کے قاضی تھے بہت بڑے عالم ہیں اور قاضی بنتا بھی وہ ہے جو فقہ اور شریعت اور دین اور حدیث اور قرآن میں ماہر ہو تو قاضی صاحب کے سامنے اگر یہ بندہ آ جاتا امام تحاوی تو اپنی سواری سے اتر جاتے سواری پر نہ بیٹھتے ایک بار ایسا ہوا کہ یہ دونوں سواری پر بیٹھنے لگے تو قاضی وقت سواری پر بیٹھنے سے رک گیا جب امام تحاوی بیٹھ کے روانہ ہوئے تو پھر وہ بیٹھے کس نے کہا کیا وجہ ہے کہ جی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ مجھ سے عمر میں بارہ سال بڑے ہیں یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ اس شخص کا جو علوم ہے نا وہ ہمارے استازوں سے بھی آگئے ہیں اتنا ان کا احترام پر ایک مجلس میں بیٹھے تھے انہوں نے وہاں پر مجلس سے نکاح تھی تو نکاح پڑھایا اور نکاح کے بعد دعا خیرت گئے تو اس وقت وہاں کے اس محدث کے پاس جس کیاں مجلس تھی نکاح کی کوئی بارہ افراد کی طرف سے تحفہ آئے کسی جگہ زافران کا تحفہ کہیں سے عطر کا تحفہ کہیں سے کوئی اور چیز اس طرح تو وہ محدث فرمانے لگے کہ حضرت آپ تشریف فرما ہیں ان کے مستحق آپ ہیں آپ کی موجودگی میں میں حدیعہ نہیں لیتا بارہ کے بارہ تعایف امام تعایف رحمت اللہ علیہ کو حدیعہ کیے انہیں گفٹ کیے کہ میں ان کا لینے کا حقدار نہیں ہوں آپ اتنے بڑے حضرت